موسیقی درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المسابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مشکات جو حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اس کا ترتیب سے متعلق اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث اور ان کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے کتاب السلات کے حوالے سے مختلف باتیں بتائیں تاکہ ہماری نماز سنت نبوی میں ڈھل سکے اس لیے کہ نماز وہی مقبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو عبادت وہی قابل قبول اور باعث عجر و ثواب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو کوشش کیجئے کہ اپنی عبادات سنت رسول کی روشنی میں بہتر بنائیں کتاب السلات میں مختلف امور زیر بحث آئے سلام پھیرنے کے بعد جو ذکر اور اذکار ہیں اذکار مسنونہ اس کا ہم نے اس سے پہلے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا اس میں ذکر کردہ جو اذکار ہیں ان کو یاد کیجئے اور ترجمہ سمجھئے پھر اس کو پڑھتے رہیے تاکہ اس میں خیر و برکت کے جو پہلو ہیں اس سے ہم مالا مال ہو سکیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ زبان جو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا ثواب اور عجر رکھا ہوا ہے اگر تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ بہت بڑی بات بہت بڑا احزاز ہے اسی لیے اقامتِ صلاة اس کا مقصد بھی یہی بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اَقِمِ صُوَلَاتَ لِذِكْرِ نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد کر سکو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جمعہ جمعہ کی نماز اسے بھی ذکر کہا گیا وَإِذَا نُودِيَ لِصْوَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعُ جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو اللہ کا ذکر خطبہ جمعہ صلاة الجمعہ اس کے لیے احتمام کے ساتھ پہنچو خطبہ کو ذکر نماز کو ذکر کہا جا رہا ہے اور ایسے ہی روزی کمانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی اس کی ایک شکل ہے فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کہ جب جمعہ سے پہلے ذکر کی طرف آؤ جمعہ ختم ہو گیا نماز ہو گئی اب پھیل جاؤ زمین میں روزی تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور اللہ کو یاد رکو ہر صورت میں قرآن کریم کو اللہ کا ذکر کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس دین کو نازل کیا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو ذکر کہا گیا کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے تو ذکر کو دیکھتے جائیے آپ کس طریقے سے قرآن اور احادیث میں اس کا تذکرہ ہے اور ذکر کی جب بات آئی زبان سے ذکر کیجئے دل پر اس کا اثر لیجئے اور آپ کے آمال ہمارے آمال اس کی عملی گواہی دیں کہ واقعی میں تسلیم کر رہا ہوں ان چیزوں کو جب زبان اللہ اکبر کہے دل بھی گواہی دے کہ واقعی میرے دل میں کبریائی عظمت اور بڑائی صرف اللہ رب العالمین کی ہے اور جس دل میں اللہ کا ذکر ہو اللہ کی یاد ہو وہاں کوئی اور چیز اپنی جگہ نہیں بنا سکتی اور پھر ہمارا عمل وہ بھی تو ذکر کے مطابق ہونا چاہیے زبان سے ذکر کر رہے ہیں اللہ رزاق ہے مگر روزی کمانے میں میرا عمل اللہ ہی کے قانون کے خلاف ہے کیا فائدہ پھر ذکر کا گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا اللہ تو روزی دینے والا نہیں میں اپنی تدبیر سے روزی کماؤں گا چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو پھر رزاق کہنے کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر اللہ رزاق ہے تو پھر روزی کمانے کا ذریعہ جو اس نے بتایا اسی شریعت کے مطابق ہمیں دھونڈا ہوگا تلاش کرنا ہوگا اسی راستے سے روزی لینی ہوگی ہمیں غرض یہ ہے کہ ذکر زبان سے دل سے اور ہمارے عمل کے ذریعے ہونا چاہیے چلتے پھرتے جب بھی چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں اور ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں چلتے پھرتے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں ہماری معزز بہنیں گھروں میں کام کاج کرتے ہوئے بھی ذکر کر سکتی ہیں کچن میں ہانڈی چولا جل رہا ہو اور آپ اللہ کو یاد کر رہی ہوں کتنی برکت ہوگی اس کھانے میں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تیار ہو رہا ہو جب آدمی گھر میں داخل ہو اللہ کو یاد کرے سلام اللہ کا نام اور جب دروازہ کھولے اور بند کرے اللہ کا نام لے کر تو اس میں شیطان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ملتی اسی طرح سے جب آپ کھانا شروع کریں تو اللہ کا نام لیں جب کھانا ختم ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں ذکر 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 اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو مختلف طریقوں سے لیکن یہاں یہ وضاحت ہم کر دیں کہ احادیث کے اس ذخیرے میں جہاں ذکر کی بار بار بات بتائی گئی اور سلام پھیرنے کے بعد تو مستقل اس عنوان کے تحت اذکار مسنونہ کافی سارے نقل کیے گئے لیکن ذکر کرنے کے لیے کوئی ایسا انداز نہیں جس میں تکلف تسنو بناوٹ زیادہ ہو اور اللہ کو یاد کرنے کا شوف جذبہ نہ ہونے کے برابر ہو ذکر ایکٹنگ کا نام نہیں ہے ذکر خاص انداز سے کوئی کام کرنے کا نہیں بلکہ ذکر اللہ رب العالمین کی عظمت کو دل میں دماغ میں بٹھانے کا نام ہے ایسا آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے اللہ کو یاد کرے گا وہ اس کی زبان اللہ کی یاد سے ہمیشہ تازہ رہے گی دیکھئے نماز ختم ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نقل کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے کہ کیا کیا آپ کہا کرتے تھے کچھ صحابہ نے فرمایا سی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے اللہ اکبر اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ یہ کہا کرتے تھے تکبیر یعنی اللہ کی اللہ اکبر کے ذریعے سے ہم پہچان لیتے اب نماز مکمل ہوئی یا صرف اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ سلام پھیرنے کے بعد یہاں اس تغفر اللہ کا مطلب کیا ہے آپ نے نماز ہی تو ادا کی نا تو اس میں غلط کام کیا ہوا کیوں استغفار کر رہے ہیں اس میں ایک نکتہ بیان کیا گیا جو بہت حکیمانہ نکتہ ہے وہ یہ کہ نماز ختم ہوتے ہی استغفار کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی مجھ سے عبادت ہو سکی اس کو تو قبول فرما لے میں اف و درگزر کا خواہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تو بخشش فرما دے اور میری نماز میری عبادت کو قبول فرما لے جو اس میں کمی کوتا ہی رہ گئی یا اللہ اس کو درگزر فرما دے اسی لئے استغفار کر رہا ہوں نماز میں کوئی ہو جاتا ہے کبھی کوئی چیز کم رہ گئی ہو پوری طرح ادا نہ ہو سکی ہو توجہ خشو کوئی بھی چیز تو استغفار کے ذریعے سے آپ اس کی تلافی کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح بیت الخلا سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے غفرانکا کہ یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں کہ اتنی دیر جو وہاں گزری اس میں ذکر نہیں ہوا اس کے لئے غفرانکا اور یہاں تو نماز ہوئی مگر اس میں کوئی کمی کوتا ہی رہ گئی تو استغفراللہ یا اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے تو معاف کرنے والا ہے سوچئے ذرا سمجھ کر اگر کوئی نماز کے بعد اس طرح کے جملے کہے گا تو اس کی کوشش ہوگی آئندہ جو نماز ہو وہ اس سے بہتر ادا کرے اگر سمجھے بغیر بطور روٹین کے آپ پوری کریں جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ تسبیح کے اتنے دانے رولنے ہیں اور اتنی مرتبہ یہ گنا ہے گنتی پوری کرنا پھر وہ قیفیت باقی نہیں رہتی وہ ایک عادت سی بن جاتی ہے کوشش کیجئے کہ اس قیفیت کو اپنے اوپر محسوس کریں پھر اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں ایک دوسرا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جو مختلف ذکر کیا کرتے اس میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللہمہ انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والکرام صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کی عظمت ذکر کا ایک انداز اللہم انت السلام کہ یا اللہ تو سرابہ سلامتی والا ہے اللہ تعالیٰ کی اسما اور صفات میں سلام اسی لئے ہم جب سلام دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سلامتی کی دعا سلامتی کا جواب اور اسی طرح سے دین اسلام اسلام سلامتی کہ اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی خیر ہی خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا ایوہ الناس افش السلام کہ لوگو سلام کو عام کرو سلام پیغام امن دعا خیر اس کو عام کرو ایک اور حدیث میں کہا السلام علی من عرفت ومن لم تعریف سلام اس کو کرو جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی کرو جسے تم نہیں جانتے اس طرح سے دعا نیکی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا تو اللہ اکبر استغفر اللہ پھر اس کے بعد اللہم انتہ السلام ربی اعینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک جو اپنے صحابیے خاص حضرت معاز رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر سکھایا اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جیسے حدیث میں بتایا گیا صحیح بخاری اور مسلم اس کو بھی توجہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد کہا کرتے تھے کانا یقلو فی دبر کل صلاة مکتوبہ یعنی ہر فرض نماز کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیئ قدیر اللہم لا مانی لما اعطید ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذل جد من کل جد کیا مطلب ہے اس کا کیا پیاری دعا ہے دیکھئے کیا پیارا ذکر ہے دیکھئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نماز اللہ کے لیے اور نماز کے بعد بھی زندگی اللہ ہی کے لیے اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں جس کی عبادت کر سکوں کوئی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اگر کوئی ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے وہ تو اکیلا ہے اعتراف وحدہ لا شریک لہ ہر اعتبار سے وہ اکیلا اور کوئی اس کا کسی بھی اعتبار سے شریک نہیں ہے نہ اس کے فیصلے میں نہ اس کو جو وہ نافذ کر رہا ہے نہ اس پر جو وہ کنٹرول کر رہا ہے کسی چیز میں کوئی اس کا شریک نہیں لہو الملک ہر طرح کی ملکیت وہ صرف اللہ ہی کی ہے ساری کائنات کائنات میں زرہ زرہ وہ سب اسی کی ملکیت کا ہے وَلَهُ الْحَمْد ہر حمد تعریف وہ سب اللہ ہی کے لیے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اعتراف اللہ کی قدرت کا کہ وہ قادر ہے مطلق ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اللہمہ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْتَئِتْ یا اللہ تو کسی کو اگر دینا چاہے نوازنا چاہے کون ہے جو روک دے تجھے اور اگر تو کسی کو نہ دینا چاہے کون ہے اس کو دے دے یعنی دینے کا فیصلہ روکنے کا فیصلہ اس اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْ كَلْجَدٍ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی پاور جس کا کوئی اختیار تیرے مقابلے میں کام آسکے یعنی سب تابع سب محتاج تو اکیلا قادر تو اکیلا دینے والا تو اکیلا داتا لیکنے پیاری کلمات ہیں اور جس کی وجہ سے ہیمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے عقیدے میں پختگی آتی ہے یاد کیجئے اور پڑھئے اسی طرح ایک اور ذکر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پڑھا کرتے تھے وہ کیا ہے اس کے بارے میں تو کہا گیا برکتوں کا خزانہ ہے برکتوں کا خزانہ آپ بھی چاہتے ہیں برکت آئے گھر میں میں بھی چاہتا ہوں سب ہی چاہتے ہیں کیسے آئے گی برکت پڑھئے لا حول ولا قوت الا باللہ قسرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی تدبیر نہیں کوئی طاقت نہیں ہے کوئی اس میں آگے پیچھے کرنے والا نہیں ہے طاقت تدبیر تصرف کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس کو جتنی مرتبہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھئے یہ برکتوں کا خزانہ ہے یہ گوئے اللہ کی طرف سے ہمیں بطور انعام کے دیا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ لہو النعمة ولہ الفضل ولہو ثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہو الدین ولہو کریہ الكافرون صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں اور نہ ہم کسی اور کی عبادت کریں گے بھار بھار اعتراف صرف عبادت اکیل اللہ کی بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی اسی کی دیوی ساری نعمتیں ہیں کوئی بھی نعمت پہنچے کسی کو کوئی فیض پہنچے تو وہ فائض رسان کون ہے کس کی طرف سے وہ فیض ملتا ہے صرف اللہ کی بارگاہ سے فیض حاصل ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ اسی کا دربار تو ہے جس کے ذریعے سے سب کو فیض مل رہا ہے اور اس کے لیے بڑی تعریف ہے ہر قسم کی عمدہ تعریف کا وہی حقدار ہے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین اور ہم یہ کلیمہ اقلاص کے ساتھ سنسیارٹی کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں ولو کریہ الكافرون چاہے کافروں کو پسند آئے یا نہ آئے ہم اعتراف عظمت رب العالمین کا کرتے رہیں گے کوئی پسند کرتا ہے کرے کوئی نہیں پسند کرتا ہے نہ کرے ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا سمجھیں گے ہم کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ کر علا وجہ البصیرہ چاہے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ سمجھے لا الہ الا اللہ پر ہمارا یقین کامل کوئی پسند کرتا ہے کرے نہ کرتا ہے نہ کرے اسی طرح ایک اور ذکر مگر اس ذکر سے پہلے اس کا ایک بیک گرونڈ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہوا یہ کہ صحابہ اکرام یہ ہمیشہ کوشش ہوتی کہ نیکیوں میں آگے بڑھیں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اچھے سے اچھی نیکی کریں اس کے لیے صحابہ اکرام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کرتے وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی راضی ہو اور اس کی وجہ سے ہمارے درجات میں اضافہ ہو نیکیہ ہماری بڑھتی جائیں معلوم کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کے اندر بھی تنافس یعنی کامپیڈیشن تھا ریس لیکن یہ کامپیڈیشن دنیا کمانے کے لیے نہیں یہ کامپیڈیشن آخرت کمانے کے لیے تھے آخرت بنانے اور سمارنے کی وہ بہت زیادہ کوشش کیا کرتے وہ آئے کہ کچھ نادار غریب صحابہ مسکین جن کے پاس دولت نہیں تھی وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے اور لوگ پڑھتے ہیں ذکر و عذکار عبادات وغیرہ کرتے ہیں جیسے اور لوگ کرتے ہیں مگر ہمارے وہ بھائی جو دولت مند ہیں جو دولت مند ہیں وہ بھی ایک سارے کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ نماز، روزہ، ذکر و عذکار سارے وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں برابر ہیں مگر ایک چیز ایسی ہے جس میں وہ بہت آگے ہیں اور وہ ہے صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد محتاجوں کی فی سبیل اللہ قرچ کرنا یہ کام وہ بہت کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اس کا مطلب نیکیوں میں وہ بہت آگے جا رہے ہیں بہت آگے جا رہے ہیں اب ہمارے لیے وہ چیز ہے نہیں دولت ہے نہیں تو ہم نیکیوں میں تو آگے جا نہیں سکتے اب دیکھئے آرزو کس بات کی ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی شوق ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت کیوں ہے حسد نہیں ہے یہ بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فضل کرم کیا ان پر دولت ملی اور وہ اچھے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو اس کی نیکیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ان کو اب ہم یہ کرنے سکتے تو ہمارے لیے کیا ہے ہم پیچھے رہ جائیں نیکیوں میں عجر و ثواب میں جنت کے درجات ہمارے کم ہو جائیں لیکن ہرس خواہش جنت کے بلند درجات کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھ کر نیکی کو دیکھ کر آپ نے کہا اَفَلَا أُعْلِمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَخَكُمْ وَتُسْبِقُونَ مَنْ سَبَخَكُمْ میں کیا تمہیں ایسا نسخہ نہ بتا دوں جس پر عمل کر کے تم پچھلے والوں کی نیکیوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے ساتھ والوں کی نیکیوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے پیچھے بعد میں آنے والے جو ہیں ان کی نیکیوں سے بھی تم آگے بڑھ جاؤ گے وَلَا يَكُونُ أَحَدْ أَبْدَلْ مِنْكُمْ تم سے زیادہ کوئی آگے بڑھ نہیں سکے گا سوائے اس آدمی کے جو وہی نیکی کرے جو تم کر رہے ہو اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے یہ خصوصی اعلان فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملے کہ ایسا ثواب جو دوسروں کو پیچھے کرنے والا ہو ہمیں بتائیے کیا کریں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نسخہ بتایا اس کو سنئے یاد رکھیے کہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جب نماز ختم ہو جائے تینتیس مرتبہ کہیے سبحان اللہ تینتیس مرتبہ کہیے الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ کہیے اللہ اکبر پھر اس کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر تو پھر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ تھرٹی فور ٹائمز اللہ اکبر اس طرح سے اگر تم کہو گے تو تمہاری نیکیاں بہت بڑھ جائیں گی اور پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا تمہارا نیکیوں میں مگر اگر کوئی یہی کام کرے وہ بھی پڑھنے لگے تو اس کو پھر نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اب یہ سننے کے بعد بڑے خوش ہوئے غریب صحابہ اور وہ جیسے بہت بڑی دولت ان کو مل گئی اب کیا ہوا نماز کے بعد وہ پڑھنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اب مدینہ منورہ کا ماحول صحابہ کرام کا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا تھا تو اب دیکھا امیر صحابہ نے فرض نماز ہو گئی جو ذکر مسنون ہے کچھ کلمات جو اس وقت ان کو معلوم تھے وہ سب کر لیے اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چند صحابہ بیٹھ کر کوئی خاص اور بھی ذکر کر رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ کتنے دن ٹالیے مسجد میں جب نماز پڑھتے ہوں اور جماعت کے ساتھ تو کتنے دن ٹال سکتے ہیں دو دن چار دن چھے دن انہوں نے دیکھا کہ یہ چند لوگ بیٹھ کر کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں اب وہ جو امیر صحابہ تھے نا وہ گئے ان کے پاس پوچھنے کے لیے اب ایک مسئلہ ہے علم اگر معلوم ہو چھپانا گناہ ہے اب وہ پوچھنے لے گے کیا کر رہے ہو کیا پڑھ رہے ہو اب وہ بڑے فسے اگر بتا دیتے ہیں تو یہ بھی چانس چلا جائے گا نہ بتائیں تو وہ حدیث کی خلاف ورزی ہوگی کہ معلوم ہو کوئی پوچھے اور نہ بتاؤ تو یہ گناہ کی بات ہے وہ ڈر گئے کہ یہ بڑی مشکل سے ایک نسخہ ہمیں ملا تھا یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں چھپا بھی نہیں سکتے پھر بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ تم لوگ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو نماز کے بعد تو اچھا اب وہ بھی دوسری نماز جیسے ہی ہوئی اب وہ بھی پڑھنے لگ گئے امیر صحابہ بھی اب یہ بیچارے غریب جو تھے وہ پھر پریشان ہوئے پھر بھاگے بھاگے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں لگے اے اللہ کے نبی وہ تو چانس گیا پھر کیا ہوا وہ امیر جو صحابہ تھے ان کو یہ نسخہ معلوم ہو گیا اور وہ لوگ بھی پڑھنے لگ گئے اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ دولت نہیں ہے اس طرح سے پڑھو تو ان کے برابر ہو جاؤ گے اب وہ لوگ بھی پڑھنے لگ گئے صدخہ و خیرات بھی کر رہے ہیں دیکھئے شوخ نیکیوں کا جذبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کی یہ بیچاروں کی جو ریکویسٹ ہی اس کو دیکھ کر کہا دیکھو ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے زیادہ دولت دے دے جس کو چاہے زیادہ علم دے دے جس کو چاہے زیادہ شہرت دے دے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے نوازتا ہے اگر وہ لوگ نیکی کر رہے ہیں تم بھی وہی نیکی کرو نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس عجر و ثواب ملنے والا ہے یعنی اس طرح ان کی تسلیبی ہو گئی کہ ٹھیک ہے وہ لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں تم بھی کیے جاؤ نیت اور اخلاص کے مطابق اللہ رب العالمین عجر و ثواب سے نوازنے والا ہے لیکن اس پورے واقعے میں صحابہ کرام میں نیکیوں کی جستجو جو تھی اس کو پہچانی آپ کوشش کرتے تھے کہ نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں اب نماز کے بعد یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگی سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار کتنی دیر لگے گی مگر اس کا صحاب دیکھیں کتنا زیادہ رکھا ہوا ہے اس کی نیکیاں اور عجر کتنا بڑا رکھا ہوا ہے تو نماز کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں وہیں پر اور یہ پڑھیں تو کتنا ثواب مل رہا ہے اس کو لیکن ایسے لگتا ہے کہ بعض اوقات نماز ہوتے ہی ہم گویا انتظار میں ہوتے ہیں کہ اسی لمحے کھڑے ہو جائیں تو جو ثواب ملنے والا ایکسٹرا ریوورڈ ملنے والا انعام ملنے والا ہے اس انعام کو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نماز جو پڑھ لیے بہت ہو گیا وہ نیکیاں کافی ہیں ہمارے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک صحیح مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے ہاں کبھی اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے وقت نہیں ہے چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اپنا کام کاج کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ ثواب سے محروم نہ رہیں اور اس کے علاوہ بھی بعض مزید اذکار ہیں ان کے لیے انتظار کیجئے اگلا ہمارا پروگرام انشاءاللہ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ